بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام شب برات جو پندروی شب ہوتی ہے شابان کے مہینے کی اس کو شب برات یعنی برات کی رات کہا جاتا ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے شب برات کے بارے میں بہت سے لوگ افراد اور تفرید کا شکار ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو شب برات کی فضیلت کا سیرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور بلکل بے اصل اس کو مقرار دے دیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے شب برات بلکل بے اصل نہیں ہے اور اسی طریقے سے اس کی فضیلت کا بلکل انکار کر دینا یہ چیز صحیح نہیں ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں افراد اور تفرید کا شکار ہے بیجا اس کے اندر بیدعات خرافات رسومات اس طرح کی ان لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہے کہ اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے دراصل شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور تقریباً دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث وارد ہیں اور اگرچہ سنت کے اعتبار سے وہ تھوڑی ضعیف ہیں لیکن فضائل کے اندر اور اس طریقے سے ترغیب کے اندر یہ ضعیف حدیثوں سے بھی استدال کیا جا سکتا ہے اور جب دس صحابہ کرام سے اس بارے میں احادیث مروی ہیں تو ان کے مطابع مل جانے کی وجہ سے اب وہ ضعف ان کا ختم ہو گیا اس لئے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا شب برات کی فضیلت ثابت ہے اور اس کی بہت سی فضیلت ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرما دی ہے کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آرام گاب میں نہیں پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لئے نکلی تو میں نے دیکھا اچانا کہ آپ علیہ السلام جنت البقی کے اندر تشریف فرما ہے میں وہاں پر گئی آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عائشہ تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے تو میں نے فرمایا کہ اللہ ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شابان کی پندروی رات ہے اور آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنا قبیل بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے قبیل بن بکر جو تھا وہ بکریوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور تھا نہیں بہت زیادہ بکریہ وہاں پر ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا قبیل بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور وہاں پر آ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور غروب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی اپنی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں اور بہت سے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا رہتا ہے تو جو بھی مغفرت چاہنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن سات لوگ پھر بھی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی دیگر احادیث کو ملا کر کہ ہم دیکھتے ہیں تو سات لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سب سے پہلا شخص ہے مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس کو معاف نہیں فرماتے قرآن کے اندر خود اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیں گے لیکن مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کی معاف مغفرت نہیں ہوتی تو شرک سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہر طرح کے شرک سے بچانے کی کوئش کرنی چاہیے کیونکہ مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہم مغفرت نہیں ہوتی دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے والدین کا نافرمان والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس رات کے اندر جو مغفرت والی رات ہے اس رات کے اندر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے والدین کی نافرمانی سے ہم کو بچنا چاہیے ہمیشہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے تیسے نمبر پر ہے جس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنے والا رشتہ داریوں کو بلا وعدہ جو شخص توڑتا ہے ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی رشتہ داریوں کو ہمیشہ جوڑنا چاہیے رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے آپ زندگی گزاریں رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہ بنے ورنہ اس رات کے اندر آپ محروم رہیں گے مغفرت نہیں ہو پائے گی اور چوتھا شخص ہے جس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے شراب پینے والا شرابی یہ آج ہمارے یہاں بہت عام ہیں مردوں کے اندر جو بچے چھوٹے بچے ہیں وہ آج شراب پی رہے ہیں نوجوان نسل ہماری شراب کے اندر آج مدھوش ہے شرابی یہ شرابی نے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی باز آنا چاہیے ہم لوگوں کو شراب نہیں پینے چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرابی نے حرام بھی ہے اس رات میں شراب پینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی پانچوے نمبر پر شخص ہے اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی جو اپنے پازامہ اور اپنے ٹکنہ یا پینٹ کچھ بھی جو پہنتا ہو اس کو ٹکنوں سے نیچے اگر رکھتا ہے تو ٹکنوں سے نیچے رکھنے والے کو پینٹ شلوار وغیرہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس سے بھی ہم کو اپنے آپ کو باز آنا چاہیے ہمیشہ اپنی شلوار اپنا پینٹ ٹکنے وغیرہ سے اوچھی رکھنے چاہیے ورنہ اس مغفرت والی رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی چھٹے نمبر پر جو شخص ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے چغل خوری کرنے والا قیبت کرنے والا ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے والا ہے اس کی بات اس سے کہہ دی اس کی بات اس سے کہہ دی چغل خوری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اور ساتوے نمبر پر شخص ہے اس کی اس رات میں مقفیت نہیں ہوتا ہے وہ ہے قاتل قتل کرنے والا قرآن کے اندر بڑی سخت وعید سلسلے میں آئی ہے کہ جو کسی ایمان والے کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو ایشہ شخص جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو قاتل کی جو شخص قتل کر دیتا ہے کسی کو ایشہ شخص کی بھی اس رات کے اندر مقفیت نہیں ہوتی ایشہ شخص بھی محروم القسمت ہوتا ہے اس رات میں مقفیت سے محروم ہوتا ہے اور بھی بہت سے ہیں جو تمام حدیث کو اگر ہم ملاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تو اور بھی آتے ہیں اس میں جیسے ایک آتی ہے بدکار عورت جو بدکار عورت ہوتی ہے زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے اس عورت کی بھی اس رات کے اندر مقفیت نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے ایک شخص ہوتا ہے کینہ رکھنے والا کینہ پرور جو اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ رکھتا ہے ایسے شخصی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی تو لیکن جب تک یہ لوگ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان جرائم کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی ہاں اگر توبہ کر لے تو پھر اطلاع معاف فرما دے گا لیکن توبہ بھی اصل ہونی چاہیے صحیح دل سے ہونی چاہیے سچے دل سے معافی ہونی چاہیے ایسے نہیں ہونی چاہیے جیسے آج کل ہمارے چل رہا ہے کہ شعب رات آتی ہے تو ایک ڈیجیٹل معافی نامہ ہمارا سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتا ہے جو غیر ہیں اجنبی ہیں جن کو ہم پیچانتے نہیں ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیٹس پر لگا کر ہم اسے معافی مانگتے ہیں یا بھئی شعب رات آنے والی ہیں اس رات سے پہلے پہلے ہمیں معاف فرما دے اگر تمہارا دل دکھا ہو ونہ ہماری مغفرت نہیں ہوگی حالانکہ جن لوگوں کا ہم نے دل دکھا رکھا ہے جو ہمارے اپنے ہیں جو جان پیچان کے ہیں ان سے ہم ملقات نہیں کرتے ان سے معافی نہیں مانگتے تو جس کا ہماری وجہ سے دل دکھا ہے جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جس سے کینا دل کے اندر رکھا ہوا ہے اس سے ہم کو معافی مانگنی ہوگی ڈیلٹل معفی نامے سے سوشل میڈیا معفی نامے سے اس سے ہمارا یہ معافی کا کام نہیں چلے گا سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی اور سامنے جس کا دل دکھا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی تب جا کے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر مقفیت فرمائیں گے تو یہ تو ساتھ اشخاص ہے اب ان تمام احادیث سے جو اس شب برات کے موقع پر کام کرنے کے لئے ہمارے ثابت ہوتے ہیں جو کام وہ تین کام ہیں جو اس رات میں ہمیں کرنے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں صرف تین کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں سب سے پہلا کام ہے کہ اس رات میں قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لئے اس حالے ثواب کرنا ان کی مقفیت کی دعا کرنا لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ساری زندگی صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے شب برات کے موقع پر پندروی شب میں صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے جو جنت البقی میں حیرت عیسیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ علیہ السلام کی اتباع میں اگر ہم پوری زندگی میں ایک بار یا اپنا ایک سال چھوڑ کر کے اگلے سال چلے جائے اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے کبھی کبھار اپنا دو سال میں ایک سال میں قبرستان چلے جائے مقفیت کی دعا کر دی تو یہ چیز ثابت ہے تو اصل دین یہی ہے جو چیز اللہ کے نبی سے جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا جس درجے کی ثابت ہے اسی درجے میں رکھنا یہ اصل اتباع ہے اور یہ اصل دین ہے اللہ کے نبی سے پوری زندگی صرف ایک مرتبہ شبہ بارات کے موقع پر قبرستان جانا ثابت ہے تو آپ بھی زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ چلے جائے یا ایک سال چھوڑ کر کے اگلے سال چلے جائے لیکن اس رات قبرستان جانے کو لازم سمجھنا اور شبہ بارات کا اس کو رکن سمجھنا یہ چیز بالکل غلط ہے یہ چیز پھر شریعت سے آگے اپنے آپ کو بڑھانا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کو لازم سمجھنا ضروری سمجھنا نہ کہ اس کے بغیرے ہماری شبہ بارات نہیں ہوگی یہ چیز غلط ہے دوسری چیز جو اس رات میں ہم کو کرنی ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث قومو لئیلہ وسومو نہا رہا کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو رات میں ہم کو کیا کرنا ہے نفل پڑھنی ہے نوافل ذکر و اذکار قرآن کی تلابت تسبیح جو بھی ہم کرنا چاہے تو رات میں عبادت کرنی ہے لیکن اس میں بھی ہم یہ یاد رکھیں خیال رکھیں کہ جو نوافل ہیں نوافل کے اندر اصل جو مطلوب ہے وہ تنہائی مطلوب ہے خلوت مطلوب ہے یہ نوافل کو ہم اگر تنہائی کے اندر کریں گے نوافل کے عبادت اور خلوت کے اندر کریں گے تو اس صلح تعالیٰ کا قرب زادہ حاصل ہوتا ہے تنہائی کے اندر تو اگر ہم کو اس رات میں عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر کے اندر تنہائی میں رے کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں اس کو لوگوں کے مجمع میں جا کر کے مسجدوں کے اندر بھیڑ کوئی کھٹا کرنا نوافل کی جماعت کرنا یا سب ایک ساتھ مل کر کے شور شرابہ کرنا مسجد کے اندر تو یہ چیز ثابت نہیں ہے آپ گھر کے اندر تنہائی کے اندر عبادت کریں عبادت جو نوافل کی عبادت ہوتی ہے وہ آپ کی اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے لوگوں کے درمیان میں وہ نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے اس رات میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں نیند آ جائے تو آپ سو جائے صبح کوٹ کر فضلی کی نماز پڑھ لیں یہ اصل ہے پوری رات بلا وجہ جاگنا نئے عبادت کرنا شور غلو کرنا ٹولیے بنا کر کے گھومنا گالیوں سے اسٹنڈ کرنا یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں یہ چیز فیل غلط ہے یہ چیز دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا شریعت کے اندر حرام ہیں اس سے ہم کو اپنا آپ کو بچانا چاہیے اور تیسری چیز جو ثابت ہے اس موقع پر وہ ہے پندرہ شابان کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے ایک تو حضرت علی کی حدیث ہے کہ قمو لئی لہا فسو مناہ رہا کہ دن میں اس کے روزہ رکھو یہ مستحب ہے اور ایک ہی اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے ایام بیز یعنی تین تاریخ تین دن کے روزہ رکھتے تھے تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ یہ تین روزہ رکھتے تھا آپ پر مہینے تو پندرہ شابان یہ پندرہ تاریخ اس میں آتی ہے جامع بیز کے اندر سے تو یہ روزہ رکھنا ثابت ہے مستحب ہے اگر ہم رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے نہ رکھنے کے اوپر کسی کو ملامت کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے مستحب عمل ہے آپ اس کو رکھیں تو اچھی بات ہے شور مچانا پوری رات جاگنا اور گاڑیوں پر گھومنا یہ چیزیں شریعت کے اندر پھر بیدعات کے اندر آتی ہے یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ جاتا ہے فرمائے فقط واللہ خوالم